ٹاگ ٹی وی اپٹیٹس یو اپوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈگلوب ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اردو انلی اٹ ٹاگ ٹی وی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ انعاسی ہزار تین سو نو تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئیں کینیڈا میں سیاسی جماعت ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے میں مصروف ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ کرونا بارس سے بحالی کے لیے بڑے بینکوں پر ٹیکس پڑھائیں گے کنزربیٹیو رہنوما کہتے ہیں کہ ان کی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر ذہنی صحت میں سرمایہ کاری کرے گی کینیڈین خاتون وزیر طالبان کو بھائی کہنے کے بعد تنقید کی ضد میں آگئیں مریم منصف کہتی ہیں کہ طالبان کو بھائی کہنا ثقافتی حوالت تھا حکومت کی جانب سے ایسی زبان ناقابل قبول ہے کابل ائرپورٹ پر دہشتگرد حملے کا خطرہ تین ممالک نے شہریوں کو خبردار کر دیا طالبان نے کابل ائرپورٹ کو فعل رکھنے کے لیے ترکی سے تعاون مانگ لیا کئی ممالک نے انخلاق آپریشن مکمل کر لیا چین اور روس کے صدور میں ٹیلی فونک رابطہ اگوانستان کی صورتحال پر تبادل خیال اگوانستان کی خودمختاری اور ازادی کے اعترام کے عادہ اشرف غنی کے خلاف امریکی ایوان کی نگرا کمیٹی نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا اگوانستان میں طالبان اور شمالی اتحاد کے مذاکرات کامیاب دونوں فریقوں کا حملوں سے گریز اور امن کے لیے اپنی کوشش جاری رکھنے پر اتفاق سابق طالبان صفیر ملہ عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ سخت گیر دور کو دھورانے کا کوئی ارادہ نہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے چوالیس لاکھ ستتر ہزار امبار متاثرہ افراد کی تعداد اکیس کروڑ سانیٹالیس لاکھ شاہ سٹھ ہزار آٹھ سوڑتی سک جا پہنچی دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موضی وبا سے محفوظ نہیں ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کیوبیک کی وزیر سہید کرسچن ڈوبے نے اعلان کیا ہے کہ کیوبیک میں ویکسین پاسپورٹ بنوانے کے لیے آن لائن درخواستوں کی وصولی کا عمل جلد شروع کیا جائے گا اس حوالے سے مدید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پہلاوں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ اناسی ہزار تین سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئیں ملک بھر میں چودہ لاکھ ستائیس ہزار سات مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہیں صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو ستانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چار سو بہتر ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چھانسی ہزار پندرہ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو چوراسی تک پہنچ چکی ہے کیوبیک کی وزیر سہت کرسٹین ڈوبے نے اعلان کیا ہے کہ کیوبیک میں ویکسین پاسپورٹ بنوانے کے لیے آن لائن درخواستوں کی وسولی کا عمل جلد شروع کیا جائے گا اس پاسپورٹ کے اجرہ سے شہریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے تجارت کرنے اور دیگر کاموں کے لیے آزادی نصیب ہو سکے گی انہوں نے کہا کہ ویکسین پاسپورٹ ہی محفوظ ایکانومی کے لیے مناسب راستہ ہے بس صورت دیگر روز مرہ کے کاموں میں مشکلات موجود رہیں گی کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ چھالیس ہزار چھ سو چھہتر افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو چھپن افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو انتر تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو دو ہے کینیڈا میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بلند و بانگ دعوی کیے جا رہے ہیں جبکہ اس سلسلے میں سیاسی جماعتیں بڑے بڑے منصوبوں کے بھی وعدے کر رہی ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے ووٹرز کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بلند و بانگ دعوی کیے جا رہے ہیں جبکہ سلسلے میں سیاسی جماعتیں بڑے بڑے منصوبوں کے بھی وعدے کر رہی ہیں لیبرل لیڈر جیسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کی قیادت میں دوبارہ منتخب ہونے والی حکومت کینیڈا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ منافع باقش مالیاتی خدمات کی فرموں کی جانب سے ادا کیے جانے والے کارپوریک ٹیکسوں میں اضافہ کرے گی تاکہ ان کے وعدے کے مطابق اربو ڈالر کے ہاؤسنگ پروگرام کی ادائیگی میں مدد مل سکے سرے بی سی میں الیکشن مہم کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کے بڑے بینک اور انشورنس کمپنیاں کوویڈ نائنٹین بہران سے کسی بھی دوسری سنت کی کمپنیوں سے بہتر طور پر سنبھل چکی ہیں اور انہیں وبا کے بعد شروع کیے گئے پروگراموں کی لاغت کو پورا کرنے میں مدد کے لیے مزید ادائیگی کرنی چاہیے انڈی پی رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈینز کے سیل فون اور انٹرنیٹ بلوں کو کم کرنے کے لیے کام کریں گے ان کا کہنا ہے کہ کینیڈینز دنیا میں سب سے زیادہ فیس ادا کرتے ہیں اور وہ سی آر ٹی سی کے ساتھ مل کر بڑی ٹیلی کمیونکیشن کمپنیوں کو قیمتوں میں کمی اور عالمی اعلان کیا ہے کہ کنزرویٹیو حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر ذہنی صحت میں سرمایہ کاری کرے گی اور انہیں ہر سال علاج کے حصول کے لیے اضافی دس لاکھ کینیڈینز کے لیے کافی فنڈز منتقل کرے گی اٹرول نے شماریات کینیڈا کے ایک ذروے کی نتائج کا حوالہ دیا کہ ہر پانچ میں سے ایک کینیڈین میں لاکٹاؤن، سماجی تنہائی اور معاشی مشکلات کے ایک سال کے بعد دپریشن، اصدراف یا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس، ڈس آرڈر کے مصبت علامات کی موجودگی ثابت ہوئی ہے طالبان کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کرنے والی کینیڈین وزیر کی جانب سے وضاحتی بیان سامنے آ گیا مزید ایوال اس رپورٹ میں طالبان کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کرنے والی کینیڈین وزیر کی جانب سے وضاحتی بیان سامنے آ گیا ہے مریم منصف کو اپنے اس بیان پر شدید تنقید کا سامنہ کرنا پڑا مریم منصف جو ایران میں پیدا ہوئی اور اغوانستان میں پرورش پائی تھی نے طالبان کے لیے براہ راست پیغام دیا تھا کینیڈا کی خواتین اور سنفی مساوات کی وزیر کا کہنا ہے کہ بودھ کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران طالبان کو ہمارے بھائی کے طور پر ذکر کرنا ایک ثقافتی حوالہ ہے مریم منصف جو ایران میں پیدا ہوئی اور اغوانستان میں پرورش پائی تھی نے طالبان کے لیے براہ راست پیغام دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں طالبان سے بات کرنا چاہتی ہوں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اغوانستان میں کسی بھی فرد کے ملک سے باہر محفوظ انخلق و یقینی بنایا جائے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تشدد نسل کشی فامیسائیڈ ثقافتی امارتوں سمیت بنیادی ڈھانچے کی تباہی کو فوری طور پر روکا جائے بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بھائیوں کی اسطلح طالبان کے بارے میں حکومت کے نکتہ نظر میں نرمی کی اکاسی کرتی ہے تو انہوں نے جواد دیا ایسا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ طالبان ایک دہشت گرد گروں ہیں اور اس کے باوجود وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائیوں کا حوالہ یقینا ایک ثقافتی حوالہ ہے ایرپورٹ کے باہر ہونے والے دو دھماکوں میں بچوں سمیت تیرہ افراد حلاق جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں امریکی محکمہ دفعہ نے دھماکوں کی تزدیق کی ہے پینٹاگون نے کابل دھماکوں کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے میں عام اغوان شہریوں سمیت امریکی بھی حلاق ہوئے ہیں تالبان کا کہنا ہے کہ ہمارے جنگ جوہوں کو دائش سے خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ادھر وائٹ ہاؤس نے کابل دھماکے کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کو بریفنگ دی ہے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھماکے کی جگہ پر لاشوں کے دھیر پڑے ہیں بڑی تعداد میں حلاقتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے پینٹاغون کے ترجمان جان کربی نے سماجی رابطی کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ کابل ائرپورٹ کے ایبے گیٹ پر پہلا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں متعدد امریکی فوجی اہلکار اور شہریوں کی حلاقتیں ہوئیں جبکہ دوسرا دھماکہ ایبے گیٹ کے قریب بھی بارون ہوتل کے باہر ہوا اغوانستان میں کشیدگی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر نیٹو کے اہم ممالک نے اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں اغوانستان میں کشیدگی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر نیٹو کے اہم ممالک نے اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دائش دہشتگردی کی کاربائیاں کر سکتی ہیں اس حوالے سے امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا نے دہشتگردانہ حملے کے شدید خطرے کی وارننگ دیتے ہوئے شہریوں کو فی الحال کابل ہوای اڈے کا رخنا کرنے کا مشورہ دیا ہے دوسری جانب اغوان طالبان نے ملک کے سب سے بڑے ہوای اڈے کو فعل رکھنے کے لیے ترکی سے تعاون مانگیا ہے غیر ملکی خبر سہدارے کے مطابق اغوان طالبان نے غیر ملکی افواج کے انخلاقے بعد کابل ائرپورٹ کو چلانے کے لیے ترکی سے مدد کی درخواست سے مطالق تصدیق نہیں کی تاہم ترکی کے دو عالی حکام نے اس کی تصدیق کی ہیں دوسری جانب کابل ائرپورٹ پر اب بھی پانچ ہزار چار سو امریکی فوجی تائینات ہیں کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے غیر ملکیوں اور اغوان شہریوں کا انخلاق چواری ہیں امریکی فوج کے جوائنٹ اسٹاف میجر جنرل ویلیم ٹیلر نے ایک بریفنگ کے دوران بتایا کہ ائرپورٹ سے عوصتاً ہر انتالیس منٹ بعد ایک تیارہ لوگوں کو لے جا رہا ہے روس کے صدر بلادی میر پیوٹن اور چین کے صدر شی جنپنگ نے اغوانستان میں غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت روکنے پر اتفاق کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چین اور روس کے صدر میں ٹیلیفون ایک رابطہ ہوا جس میں اغوانستان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی چینی صدر شی جنپنگ نے اغوانستان کی خود مختاری اور آزادی کے احترام کا آدھا کیا روس کے صدر بلادی میر پیوٹن اور چین کے صدر شی جنپنگ نے اغوانستان میں غیر ملکی طاقتوں کی مداخلت روکنے پر اتفاق کیا ہے دونوں رہنماوں میں اغوان سرزمین کو تباہی سے بچانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا انہوں نے طالبان قیادت پر زور دیا ہے کہ آمن کے قیام اور اس تحکام کے لیے ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم کریں اشرف غنی کے لیے نئی مشکلات کا آغاز ہو گیا امریکی ایوان کے نگران کمیٹی نے اشرف غنی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان کے نگران کمیٹی نے بائیڈن انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ اشرف غنی کے خلاف ڈالر سے بھرے بیک ساتھ لے جانے کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں نگران کمیٹی نے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے اس معاملے پر بریفنگ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے طالبان کے سابق سفیر ملہ عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ سخت گیر دور کو دھورانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے عالمی میڈیا طالبان کو ظالم بنا کر پیش کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اغوانستان میں طالبان اور شمال اتحاد کے دمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اغوان میڈیا نے سابق رکن پارلیمنٹ عبدالحفیظ منصور کے حوالے سے کہا ہے کہ صوبہ پروان کے علاقے چارکر میں قومی مضاحمتی محاص کے وفد نے طالبان وفد سے مذاکرات کیے عبدالحفیظ منصور نے بتایا کہ مذاکرات کے دوران ماحول بہت اچھا تھا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر حملے سے گریز اور امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے طالبان کے سابق سفیر مولا عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ سخت گیر دور کو دوہرانے کا کوئی ارادہ نہیں عالمی میڈیا طالبان کو ظالم بنا کر پیش کر رہا ہے مولا عبدالسلام ضعیف کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں لوگ طالبان سے خوش ہیں زندگی معمول کی طرف لات چکی ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں تین تیس کروڑ سے دائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,49,680 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 21,47,66,838 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات 44,77,144 ہو گئی جبکہ 19 کروڑ 20,99,987 کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 6,49,680 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 91,57,249 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4,36,396 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 25,58,530 مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے تاہم اموات کے حوالے سے فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے 5,67,730 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ 6,45,537 ہو گئی ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 55,212 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز 62,73,681 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں 49 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,505 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,43,028 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ